ہلو ایبڈیوان ہاپ یو آل ار ڈوئنگ ویل سو آئیم بیک آفٹر سو مینی ڈیز تو آج کے ولوگ میں میں آپ لوگ ساتھ کافی ساری چیزیں شیئر کرنے والی ہوں ایک کافی بڑی نیوز شیئر کرنے والی ہوں اس کے علاوہ میں اپنی ایک پورے دن کی روٹین شیئر کرنے والی ہوں اور ساتھ میں میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ ایک کچھ پروڈکٹس کا ریویو جو مجھے میدہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا سب سے پہلے میں نے چائے رکھ دی تھی بننے کے لیے اور ساتھ میں میں بنا رہی تھی اپنے لیے ریپ تو ریپ کے لیے میں نے دھیر ساری سبزیاں کٹ کر لی جیسے کہ مجھے بہت پسند ہیں زیادہ ساری سبزیاں ساتھ میں میں نے روٹی بنا لی تھی چل ریپ آپ کا کبھی بھی اچھا نہیں بنے گا تب تک جب تک آپ کی روٹی موٹی ہوگی آپ نے روٹی بلکل باریک سی بنانی ہے جتنی آپ کی روٹی باریک ہوگی اتنا ہی آپ کا ریپ اچھا بنے گا تو یہاں پہ میں نے باریک سی روٹی بنا لی تھی سبزیاں میری کٹ ہوئی ہوئی تھی اور ساتھ میں نے یہاں پہ شوخی مار کے میں کلپ لے رہی تھی اور ساری چائے جو ہے وہ دیکھیں باہر گر گئی خیر کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے لیکن ساتھ کے ساتھ ہی اگر آپ کچن کو ساف کرتے رہنا تو آپ کا کچن ساف ہی رہتا ہے نہیں تو اگر آپ یہی میں ابھی چھوڑ دیتی نا چلے بعد میں جب کچن ساف ہوگا تب ساف ہو جائے گا تو کہیں نہ گئیں کچھ نہ کچھ گندہ رہی جاتا ہے تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ساتھ کے ساتھ چیزوں کو ساف کرتے رہا کریں تو یہاں پہ میں نے ساتھ میں انڈا بنا لیا تھا انڈا بھی میرا ریڈی ہو گیا تھا روٹی جو ہے نا وہ میں نے ایک سائٹ سے کمپلیٹلی کوک کر لی تھی جو اندر وال سائٹ تھی باہر وال سائٹ سے میں نے ہلکی سی کچھی رہن دی تھی کیونکہ میں نے وہ فرائے کرنی تھی ساتھ میں جو پیاز اور بندگوں بھی تھی اس کو میں نے کالی نمک مجھ ڈال کے کر لیا تھا سوٹے اور جو ٹوماٹر تھے نا وہ اگر آپ چاہیں تو سوٹے کر کر رکھ لیں نہیں تو ویسے ہی رکھ لیں میں نے تو ویسے ہی رکھ لیں مجھے ویسے ہی ٹوماٹر بہت زیادہ پسند ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی میرا مزددار سا ریپ ہو گیا تھا ریڈی میں نے دیسی کی لگا کے دونوں سائیڈ پہ اس کو اچھی دیا سے فرائے کر لیا تھا اور یہ تھی اس کی فائنل لک تو یہاں پہ میرا مزددار سا ناشتہ ہو گیا تھا ریڈی تو بس اس کے بعد میں نے کوئی خاص کلپ ریکارڈ نہیں کیا اس کے بعد یہ شام کا کلپ ہے شام کے ٹائپ ہم لوگ روز جو سہن ہے باہر سے وہ واش کر دیتے ہیں دو تین دفعہ پانی کے رات ہو سہن تھنڈا ہو جاتا ہے اس سے پورا گھر تھنڈا تھنڈا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہی نا یہاں پہ یہ ہم نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں پرندوں کے لئے کھانا اور پانی تو یہ جو پانی ہے یہ دن میں تین چار دفعہ بار پار چینج کیا کریں کھانا ڈالا کریں آپ لوگ بھی لازمی رکھا کریں گرمی بہت زیادہ ہے جس کے ویسے پرندیں وغیرہ بہت زیادہ مر رہے ہیں اس کے بعد بس رات کو ہوئی تھی ہماری چھوٹی سی پیزا پارٹی اور ساتھ ہی یہ آزان دیکھیں کس سے مزے سے لیٹا ہوئے تو بس آزان ہے میں نے سوچا چلے اس کا بھی کوئی کلپ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے بعد جی یہ ہے پچیس مئی کا دن جس کا مین ولاغ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کی میں نے کبھی کوئی چیز آپ لوگ ساتھ کوئی نیوز وغیرہ کوئی چیز شیئر نہیں کی تو میں سرپرائز دینا چاہتی تھی سب کو تو میں نے یہاں پہ جی آج سرپرائز کا دن ہے جو کہ آپ لوگوں کو آگے جا کے پتا چل جائے گا تو ولاغ کو آپ نے دیکھنا ہے پورا اینڈ تک اوکے سو ڈسٹنگ یہاں پر ہو گئی ہے ٹھیک ہے رون کی ڈسٹنگ بہرہ ہو گئی ہے ساری کیونکہ رات کو بہت زیادہ اندھی آئی تھی تو رون کی ڈسٹنگ میں نکھی ہے اور اس ہاتھ میں میں نے سب آٹھتے ہی کر لیا آئلنگ یہ میری فائل ریڈی ہے اس کے علاوہ ہی کچھ میکپ کا سمان نکال ہے اب چلتے ہیں کبر سے سمان نکالتے ہیں اور بیگ گئرہ ریڈی کر لیتے ہیں بیبی کا بیگ تو میں نے ریڈی کر لیا تھا لیکن جو ہے نا میرا اپنا سمان وہ میں نے ابھی تک ریڈی نہیں کیا تو ایک دفعہ ڈبل جک کرتے ہیں اس کو اور اپنا سمان ریڈی کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ آئٹم ٹیوی دیکھ رہی ہے ازان بیبی سو لاسٹ کرپ میں آپ کو پتا تو چل چکا ہوگا کہ جو سرپرائز تھا نیوز تھی وہ کیا تھی یس دا سرپرائز واز کہ آج وہ دن تھا جس دن ہم لوگ اپنے بیبی کو گھر لے کے آنے والے تھے تو یہاں پہ صبح صبح بس بہی تیاریاں چل رہی تھیں اور یہ جو باسکٹ ہے نا یہ ازان کو اتنی پسند ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو بس میری ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں رکھی تھی اس نے فوراں سے نکال کے باہر بھینک دی کہ یہ میری باسکٹ ہے بس یہاں پہ میں پیکنگ ویرا کر رہی تھی چند چیزیں میں نے رکھی تھی تیار ہونے کے لیے ہاسپٹل میں کہ اچھی پکچرز آ جاتی ہیں لیکن بس میں وہی تیار ہوئی تھی جو میں گھر سے تیار ہو کے گئی تھی لیٹرلی اگر آپ کا سی سیکشن ہو رہے نا تو آپ ہاسپٹل میں میرا نہیں خیال تیار ہو سکتے میں نے اتنی ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی نا تو میں نے بھی سوچا تھا کہ میں نا تیار ہوں گی لیکن بلکل نہیں ہوا جاتا اس کے بعد یہاں پہ نا میں نے کیا کیا تھا کہ بیبی کا سمان شفٹ کر دیا تھا اس بیگ میں محرون بیگ میں اور اپنا سمان میں نے اس پرپر بیگ میں کر لیا تھا باقی ان چیزوں کے جو لنکس ہیں نا وہ میں ہیستہ ہیستہ آپ لوگ ساتھ سارے شیئر کروں گی کہ میں نے کونسی چیز کہاں سے لی تھی اور کونسی چیز یوز کرنے کے بعد اس کا کیا ریویو ہے فیلحال ریویو شیئر کر رہی ہوں میں آپ لوگ ساتھ ان شیٹ ماس کا جو کہ میں نے لیے تھے دراز سے یہ دس شیٹ ماس مجھے ملے تھے سیون انڈرڈ میں اور اب آئی تنک یہ تھاوزرڈ میں مل رہے ہیں اور اتنے کمال ہیں نا اتنے کمال ہیں ان کا لنک آپ کو میرے دراز میرے سوری انسٹاگرام سے مل جائے گا اس کے بعد جی بس ریڈی شیڈی ہو کے یہاں پہ تقریباً دو تین بجے کا ٹائم تھا ہم لوگ جا رہے تھے ہاسپیٹل تو بس یہاں پہ میں نے کلپس گرہ کچھ ریکارڈ کی ہیں بعد میں ہم لوگ ہاسپیٹل گئے ہیں تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں آپ لوگ کے لیے کوئی کلپس گرہ ریکارڈ کروں اور تقریباً یہ چھ سوا چھ بجے جی ہماری بیبی جو ہے وہ آگئی تھی دنیا میں اس کے بعد یہاں پہ بس کچھ کلپس جو میں سٹریکس گرہ بناتی رہی ان کے ہی میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہیں کیونکہ کچھ ریپس گرہ لگ رہی تھی میڈسنز گرہ ہوتی ہیں تو بلاغ میں ریکارڈ نہیں کر سکی اس کے بعد یہ ریویو میں شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگ ساتھ روٹس نیچرل کے فیڈرز کا کہ اگر آپ لوگ کے نیو بورن بیبیز ہیں یا بڑے بیبیز ہیں جو کہ فیڈر پیتے ہیں تو ان کے لئے اگر آپ کو اچھا فیڈر چاہتے ہیں نا تو روٹس نیچرل is the best برینڈ اور سب سے اچھی بات ان کی یہ ہے کہ اتنے ہمبل ہیں کہ یہ جو فرسٹ والا فیڈر ہے نا یہ جب ہم نے یوز مطلب نکالا نا تو میرے گھر میں کسی سے بھی ٹھیک سے بن نہیں ہوا تو ہمیں لگا کہ شاید یہ لیک ہے اور میں نے اس کا ریویو جو ہے نا انسٹاگرام پہ ڈال بھی دیا تھا لیک کا اس کے بعد انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ آپ نہ ہم آپ کو نہ ریپلیس کر دیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے میرے ساتھ ٹریٹ کیا انہیں کہا کہ آپ بس ایک دفعہ ری چیک کر لیں میں نے جب ری چیک کیا تو وہ بالکل ٹھیک تھا تو مجھے خود کوئی اتنی امبیرسمنٹ ہوئی لیکن میں کہتی ہوں کہ اتنے اچھے فیڈرز اور اتنا اچھا کسٹمر کو ڈیل کرنے کا ان کا طریقہ ہے نا کہ میں کہہ میری طرح سے کمپلیٹلی ریکمنڈیڈ ہے کوئی پیڈ پرموشن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی بس آج کے ولوگ کو کرتے ہیں یہیں پہ انڈ تو آہستہ ہستہ میں بیوی کی چیزیں اور ان کا ریویو آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی بہت زیادہ چیزیں بہت زیادہ باتیں میں شیئر نہیں کروں گی کیونکہ مجھے چیزیں بڑی واہیات سی لگتی ہیں شیئر کرنا تو چلیں جی اگر ولوگ اچھا لگا ہو تو لائک کرنا کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے بیبی کو بھی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ